اس ویڈیو میں میں آپ کو جی ڈی پی اور جی ڈی پی کے درمیان جو ڈیفرنس ہے جو ان کا کنسپٹ ہے وہ اگزیمپل کے ساتھ سمجھاؤں گا اور ساتھ میں ہم ان کو کیسے کلگولیٹ کرتے ہیں ان کا فارمولا کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ جی ڈی پی کیا ہوتی ہے جی ڈی پی کا مطلب ہوتا ہے گراس ڈومیسٹک پرڈکٹ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تمام پرڈکٹ سروسیز سمان جو ہمارے کنٹری کے اندر ملک کے اندر ایک پرٹیکولر ٹائم پیریٹ کے اندر رہ کے پرڈیوز کیا جاتا ہے کریٹ کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے جتنی اس کی ویلیو ہوتی ہے اس کو ہم جی ڈی پی کنسیڈر کرتے ہیں فار اگزیمپل ہم نے ایک کروڑ پے کی پرڈکٹ اپنے ملک کے اندر کریٹ کی اور ایک کروڑ کی سروسیز کریٹ کی پروائیڈ کی تو ٹوٹل کتنا ہو گیا دو کروڑ دو کروڑ کی کیا ہے ہماری جی ڈی پی ہے دو کروڑ یہ دو کروڑ ان پرڈکٹ اور سروسیز کی ویلیو جس کو ہم جی ڈی پی کنسیڈر کریں گے کسی بھی کنٹری کی ایکنومک گروت ہیلتھ چیک کرنے کے لیے ہم جی ڈی پی کا میتھڈ استعمال کرتے ہیں یہ ایک بیسٹ میتھڈ ہے اور دنیا میں موسٹلی اس کو فالو کیا جاتا ہے جی ڈی پی میں ہم صرف نیو پرڈکٹ جو ہوتی ہیں ان کو انکلیوڈ کرتے ہیں فار ایکزیمپل دوہزار اٹھرہ کی بائیک جو تھی نئی کریٹ کی گی دوہزار اٹھرہ میں تو دوہزار انیس کے جی ڈی پی میں ہم اس کو انکلیوڈ نہیں کریں گے بے شک وہ دوبارہ مارکٹ میں جا کے سیل ہو رہی ہے دوہزار اٹھرہ کا موڈل جو ہے وہ دوہزار انیس میں بیس میں دوبارہ سیل ہو رہا ہے پر اس کو ہم انیس اور بیس کی جی ڈی پی میں انکلیوڈ نہیں کریں گے صرف نیو پرڈکٹ جو ہوتی ہیں وہ انکلیوڈ کرتے ہیں اور جی ڈی پی لائک پورے سال کا ہوتا ہے چھ ماہ کا بھی ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کنٹری کے اوپر تو ابھی سال کے دوہزار اٹھرہ سے دوہزار انیس کے درمیان جتنی بائیک ریئیٹ ہوئی ہیں بس وہ ہی نئی بائیک جو ہیں وہ بنی ہیں نئی بائیک اور سیل ہوئی ہیں صرف ان کی امونٹ کو جی ڈی پی میں انکلیوڈ کریں گے دوہزار سترہ سولہ کے موڈل کو انکلیوڈ نہیں کریں گے اور جی ڈی پی کے اندر فائنل گوڈز آ جاتی ہیں جیسے ایک کمپنی ہے چیئر بنانے والی ہے فرنیچر بنانے والی ہے تو وہ لکڑی خرید رہی ہے جتنی امونٹ سے اس نے لکڑی خرید دی ہے نا وہ امونٹ جو ہے ہم جی ڈی پی میں انکلیوڈ نہیں کریں گے وہ جب چیئر بنا کے چیئر کو مارکٹ میں سیل کرے گی کسٹمر جب اس کو خرید دے گا جتنی امونٹ سے کسٹمر اس کو خرید دے گا صرف وہ والی امونٹ جو ہے ہم جی ڈی پی میں انکلیوڈ کریں گے اگر ہم جب وہ لکڑی خرید رہے وہ بھی امونٹ ایڈ کر لیں اور جب کسٹمر خرید رہا چیئر وہ بھی ایڈ کر لیں پھر دو دفعہ جی ڈی پی میں ایک امونٹ ایڈ ہو جائے گی لکڑی اس نے پانسو کو خرید دی اور وہ پانسو وہ کسٹمر سے بھی لے رہا ہے تو دو دفعہ ایڈ ہو گیا نا جی ڈی پی میں اس لئے ہم جو انٹر میڈیٹ گوڈز ہوتی ہیں جو کمپلیٹ گوڈز نہیں بنی ہوتی فائنل گوڈز نہیں ہوتی اس کو ہم ایڈ نہیں کرتے جی ڈی پی میں اور جی ڈی پی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اکسپورٹ جو ہے اکسپورٹ لائک فار اگزمپل آپ نے کنٹری کے اندر پروڈکٹ بنائی ہے اس کو اوٹ آف کنٹری کینیڈا میں سیل کر دیا ہے تو جتنے میں آپ نے سیل کیا ہے وہ والی امونٹ بھی ہم جی ڈی پی میں انکلیوڈ کرتے ہیں اور جو امپورٹ ہیں فار اگزمپل آپ نے کینیڈا سے آئی فون منگوائے ہیں ایک کروڑ کے تو ایک کروڑ کیا کریں گے ہم جی ڈی پی میں سے مائنس کریں گے اکسپورٹ جو ہے لائک ہم نے دو کروڑ کی گندم کینیڈا کو دی ہے اور ایک کروڑ کی ادھر سے آئی فون منگوائے ہیں تو دو کروڑ میں سے مائنس کر کے ایک کروڑ آئی فون کی ویلیو کو پھر باقی کی طرح بچے ایک کروڑ تو ایک کروڑ کو ہم جی ڈی پی میں ایڈ کریں گے امپورٹ جو ہوتی ہے مائنس ہوتی ہے اکسپورٹ جو ہوتی ہے وہ جی ڈی پی میں ایڈ ہوتی ہے اور جی ڈی پی بڑھانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی کنٹری کی پرڈکٹ کو خرید دیں جیسے چائنہ کے جو لوگ ہیں وہ دبائی میں میں دبائی میں گیا تھا تو وہ دبائی میں بھی جا کے چائنہ کی پرڈکٹ خرید رہے تھے انہیں پتا تھا جتنی ہم اپنی پرڈکٹ خرید دیں گے اتنی ہماری زیادہ پرڈکٹ بنے گی ان کی ڈی مانڈ بڑھے گی جس سے ہماری جی ڈی پی گروہت ہوگی تو اپنے کنٹری کی پرڈکٹ زیادہ خرید دیں اپنے کنٹری کے اندر زیادہ سے زیادہ پرڈکٹ بنائیں create کریں اور زیادہ سے زیادہ export کریں بنا کے out of country بیچیں تو پھر آپ کی جی ڈی پی جو ہے وہ develop ہوگی growth ہوگی strong ہوگی ابھی اس کا فارمولہ یہ دیکھیں جی ڈی پی کا فارمولہ ہے c پلس i پلس g پلس x مائنس m c کا مطلب ہے consumer spending جو فار اگزمپل آپ دکان پر چیزیں خرید دیں آٹا چینی تو یہ جتنے بھی پیسے آپ نے spend کیے یہ consumer spending میں آجاتا ہے اس کی amount ہم add کرتے ہیں g ڈی پی میں اور آئی کا مطلب investment business آپ نے کوئی business start کیا اس میں پیسے invest کیے وہ بھی g ڈی پی میں add ہوتا ہے اور g کا مطلب government spending جو government آپ کے hospital بناتی ہے school بناتی ہے اور different players کو salary دیتے ہیں جتنے بھی government جو expense کرتی ہے خرچے کرتی ہے وہ بھی g ڈی پی میں add ہوتا ہے اور last name record میں دیکھیں x کا مطلب ہے export اور m کا مطلب ہے import export میں سے ہم import کو minus کرتے ہیں پھر جو amount آتی ہے اس کو g ڈی پی میں add کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ابھی second g ڈی پی g ڈی پی کا مطلب ہوتا ہے gross national product جس کو ہم gross national income بھی بولتے ہیں دونوں کا same concept ہے gross national product میں g ڈی پی میں کیا ہوتا ہے کہ same g ڈی پی تھوڑا سا اس میں فرق ہے g ڈی پی کی جتنی value جتنی amount آپ نے calculate کی ہے وہ لکھ دینی ہے اس میں سے جو آپ کے country کے اندر out of country کے لوگ کام کر رہے ہیں like آپ انڈیا میں رہتے ہیں تو انڈیا میں چائنہ کے اور باہر کے کوئی گورا کام کر رہے ہیں کوئی پاکستانی لوگ کام کر رہے ہیں تو جتنے بھی out of country کے لوگ آپ کے country کے اندر کام کر رہے ہیں جو ان کی income ہے جو انہوں نے کمائی کی ہے جو انہوں نے چیزیں بنائی ہیں وہ جتنی اس کی ورت ہے وہ ہم نے g ڈی پی میں سے مائنس کر دینی ہے اس کے بعد جو out of country ہمارے لوگ ہمارے انڈیا کے لوگ پاکستان کے لوگ جو out of country کینیڈا میں امریکہ میں دبئی میں جا کے کام کر رہے ہیں اور وہ جو پیسہ کمائا کے ہمارے country میں بیج رہے ہیں اس کی جو amount ہے اس کو ہم نے g ڈی پی میں add کر دینا ہے اور جو ہمارے country کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں out of country کے جو ہمارے country سے بلانگ نہیں کرتے پر کام ہماری country کے اندر کر رہے ہیں وہ ان کی جو value ہے جو income ہے اس کو minus کرنا ہے تو GDP میں اس کو minus کرنا ہے اور add کس کو کرنا ہے جو out of country لوگ کام کر رہے ہیں اور GDP میں minus اور add کا دینا ہے جو amount آئے گی وہ ہماری ہوگی GNP اس کو ہم بولیں گے gross national product اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے national مطلب جو ہماری nation کے لوگ ہیں صرف ان کی جو product ہے جو انہوں نے کمائی کی ہے وہ کتنی ہے ابھی دیکھیں نا دوبائی جو ہے دبائی میں اتنے زیادہ اوٹ آف کنٹری لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ پیسے جو ہیں باہر بیج رہے ہیں اور دبائی کے زیادہ تار جو لوگ ہیں وہ کنٹری کے اندر ہی ہیں اوٹ آف کنٹری ان کے بہت کام میں ہیں تو ابھی ان کی جو جی ڈی پی ہے وہ تو بہت زیادہ سٹرانگ ہوگی تو ان کی جی ڈی پی اصل کنسیڈر نہیں کی جائے گی ان کی جی این پی کنسیڈر کی جائے گی کیوں؟ کیونکہ جو اوٹ آف کنٹری لوگ پیسہ بھیج رہے ہیں اس کو مائنس کیا جائے گا وہ کما کے اوٹ آف کنٹری ریسورسی جا رہے ہیں اس کو مائنس کیا جائے گا اور جو کوئی ایک تھوڑی پرسنٹیل ان کے دبائی کے لوگ جو ہیں اوٹ آف کنٹری کام کر رہے ہیں اس کی پرسنٹیج کو ایڈ کیا جائے گا تو جتنی امونٹ آئے گی وہ ہماری ہوگی جی ان پی تو جی ان پی زیادہ بیٹر ہوتی ہے جی ڈی پی کیا ہے کیونکہ وہ اگزیکٹ اماؤنٹ ہوتی ہے آئی ہوپ آپ کو ان دونوں کا کنسیپٹ کلیر ہو چکا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بولیے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا گوڈ بائی